اسلام علیکم چپٹر نمبر فور سیل انٹیشو ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا ہوتا سیل انٹیشو میں سے ہم نے نون اورگینلی کا جو پارٹس وہ ختم ہو چکا ہے نون اورگینلی میں جس میں ہم لوگوں نے سیل وال سیل میمبرین سائٹو پلازم اور سائٹو سکیلیٹن یہ چار نون اورگینلی ہمارے پاس ہو چکے ہیں دن مطلب وہ اس کے لیکچر ہم لوگوں نے اپلوڈ کر لیا ہے آج کے لیکچر سے ہم لوگ اورگینلی سٹارٹ کریں گے جتنے نو اورگینلی آپ کے بک میں ہم لوگ آج کے لیکچر سے اورگینلی سٹارٹ کرتے ہیں ان میں جو سب سے پہلی اورگینلی ہے وہ آج آپ کے سامنے ہیں نیوکلیس تو ہم نیوکلیس کو پڑھیں گے نیوکلیس کو آپ نے جب بہترین طریقے سے آپ نے سیکھنا ہے تو اس کے لئے میں ایک اگزمپل دیتا ہوں جیسے اکثر اوقات میں اپنے سٹورنٹس کو اگزمپل دیتا ہوں میں اپنے سٹورنٹس کو ایک بات کہتا ہوں کہ جب آپ ایک سیل لے لو میں کہتا ہوں کہ جو ایک سیل ہے وہ سیل سیم اسی طرح کام کرتا ہے جس طرح ایک انسان کی جسم کام کرتا ہے یا پھر ایک انسان کام کرتا ہے جو انسان کی باڈی ہوتی ہے پھر جو انسان ہوتا ہے وہ جتنے بھی ایکٹیوٹیز فر فارم کرتے ہیں وہ اس کا جتنا بھی جسمانی عصہ ہے وہ سیم ایٹیزیز جیس طرح سیل ہے اب ایک سیل کو دیکھو سیل کے اندر کیا ہوتے ہیں ایک انسان کے اندر کیا ہوتے ہیں انسان کے اندر مختلف قسم کے آرگنز ہوتے ہیں آزا ہوتے ہیں وہ آرگنز ہارٹ دل ہوتا ہے جگر ہوتا ہے کٹنیز ہوتے ہیں گردے ہوتے ہیں آپ اسی طرح کہ کر دو تو سارے وہ آپ کو کئی سارے کیا ملیں گے کئی سارے آپ کو آرگنز آپ کو ملیں گے ساتھ ساتھ میں آپ کو برین بھی ملے گا اسی طرح کچھ ٹشو آپ کو ملیں گے باڈی کے اندر جیسے مسکلورد مسلز ہوتے ہیں بونز وغیرہ ہوتے ہیں آپ کی باڈی میں آپ کو کئی سارے چیزیں ملیں گے جتنے بھی آرگنز باڈی کے اندر ہے ہر آرگن اپنا کام کرتا ہے ایک سپیسفک کام کرتا ہے سٹمک کو لے لو کسی کو بھی لے لو وہ کام کرتے ہیں لیکن جتنے بھی آرگنز ہیں جتنے بھی آرگنز ہیں یا جتنے بھی باڈی پارٹ ہیں اس باڈی پارٹ کا ایک سربراہ ہوتا ہے اس باڈی پارٹ کے سربراہ کام کرتے ہیں برین جو کہ ایک آرگن ہے یہ جو برین ہے یہ سربراہ ہے ہمارے جسم کا یہ کنٹرولر ہے یہ کنٹرولر مطلب یہ ہماری جسم کو کنٹرول کرتا ہے ہماری جسم کے اندر آپ کے بونز کو آپ کے مسلز کو آپ کے سٹھمک کو آپ کے کیڈنیز کو آپ کے لیور کو تو یہ ایک کنٹرول میکنزم میں اس کو کنٹرول کرتا ہے یہ ایک کنٹرولر کام کرتا ہے یہ ایک پرنسپل کی طرح کام کرتا ہے جیسے ایک سکول میں ایک پرنسپل ہوتا ہے وہ پوری سکول کو کنٹرول کرتا ہے تو آپ کا سیم برین اسی طرح ہے لیکن جو سل ہے سل کے اندر آپ کو سل کے اندر آپ کو ایک ڈارک نماز شیپ آپ کو نظر آئے گا اس ڈارک نماز شیپ ہم کیتے ہیں نیوکلیس سل کے اندر نیوکلیس نیوکلیس ایک اورگینلی ہے تو سل کے اندر بھی ایک جیسے ہمارا جسم کے اندر سارے سسٹم پڑے ہوئے ایک سل کے اندر بھی سارے سسٹم پڑے ہوئے نون اورگینلیز ہے ہے اورگینالیز ہے تقریبا انہیں پہ 9 اوگینالیز آپ کو ملیں گے جس طرح ہمارے جسم میں اورگنز ایک خاص خاص قسم کے کام کرتے ہے سپیشل قسم کے کام کرتے اسی طرح سل کے اندر جتنے آپ کو اورگینالیز ملیں گے اورگینالیز خمکتے لیٹھل اورگن جو چھوٹے اورگن کی طرح ایک کام کرتے تھے ہر اورگینالی سپیسپک کام کرتے ہیں ایک خاص کام اس کا ہوتا ہے اب یہاں پہ ان میں سے جو ایک اسپیسیفک اورگینلی ہے وہ نیوکلیس میں بھی ہے یہ جو نیوکلیس ہے سل کے اندر جتنے بھی اورگینلیز ہیں یا پھر جتنے بھی سبسٹانسل کے اندر پائے جاتے ہیں ان کو ایزا کنٹرولر کی طرح کام کرتے ہیں ہم سمپل الفاظ میں یہ کہتے ہیں کہ یہ جو یہاں پہ آپ کے پاس جو نیوکلیس ہے نیوکلیس اس کارڈ برین آف دسل یہ سل کا برین ہے یہ بھی ایزا کنٹرولر کام کرتا ہے جیسے ہمارے جسم کے اندر جو برین ہے آپ کی کوپڑی کے اندر جو برین ہے جو برین آپ کی جسم میں جو کام سر انجام دیتا ہے اسی طرح کام اسی طرح کام جو آپ کا سل کے اندر جو نیوکلیس ہے وہ بھی ایزا کنٹرولر کام کرتا ہے کنٹرول میکنزم کام کرتا ہے کس طرح کام کرتا ہے اس کا جواب آپ کو کچھ ہی ٹائم پہ آپ کو مل جائے گا ہو آپ کو سمجھ آیا ہوگا نیوکلیس کو ذرا دیکھتے ہیں نیوکلیس جو ہے ایک پرومیننٹ اورگینلی ہے خاص کر یوں کیروٹک سلمی پرومیننٹ سے ملک ہے کہ ابرہ ہوا نکلا ہوا جیسے کہ آپ ایک آخروٹ ادھر رکھو تو آخروٹ ایسے ابرہ ہوا ہے تو باقی اورگینلیس کے مطابق یہ پرومیننٹ ابرہ ہوا ہے باہر نکلا ہوا ہے اور جو نیوکلیس ہے یہ پورا نیوکلیس کا شیپ ہے میں نے ایک نیوکلیس کو بڑا لکھا ہوا ہے یہ آپ کے پاس ایک نیوکلیس ہے نیوکلیس ایسے ابرہ ہوا ہے باہر کی طرف نیوکلیس کے اندر دو میمبرینز ہوتے ہیں دو ڈبل میمبرین ہوتے ہیں تو یہ آپ کے پاس کیا ڈبل بانڈیڈ میمبرین اورگینلی ہے اور ایک سل کے اندر یہ ایسے ابری ہوئی ہے جیسے یہ ہے باہر کی طرف نکلی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ ایک اورگینلی ہے اب کچھ کیس تھوڑا سا چینج ہے کیس کیا چینج ہے جتنے بھی آپ کو پاس Animal Cell ہے یو کیوراٹک میں Animal Cell یو کیوراٹک میں جو Animal Cell ہوتے ہیں Animal Cell میں اورگینلی جو ہوتے ہیں وہ بلکل سینٹر میں پائی جاتی ہیں درمیان میں پائی جاتی ہیں لیکن پلانچسل کو اگر دیکھو وہاں پہ جو اورگینلی ہوتی ہیں پلانچسل کے کیس میں جو بھی اورگینلی ہوتی ہیں وہ ارگینلی بالکل آپ کو سائٹ پر پائی جائے گی سائٹ پر ملے گی اس کی خاص وجہ کیا ہے اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ آپ کو اچھا کام پر ملے گی پلانٹ سل کی کیس میں ارگینلی آپ کو کسی نہ کسی ایک سائٹ پر ملے گی کس کی وجہ سے ایک لارج ویکیول کی وجہ سے اس لارج ویکیول نے کیا کیا ہوا ہے اس جو نیوکلیس سے اس کو ایک سائٹ پر پش کیا ہوا ہے تو پلانٹ سل میں جو آپ کو کیا کہتے ہیں نیوکلیس سے وسائٹ پر اور انیمل سل میں آپ کو درمیان پر یہ آپ کو مل جائے گا اب یہاں پر کچھ پوائنٹس ہیں جو میں آپ کو یہاں پر کلئر کروں گا ڈسکوری کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو پوائنٹس ڈسکوری کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے نیوکلیس کو کس نے ڈسکور کیا تھا نیوکلیس کو سب سے پہلے رابرٹ براؤن نے ڈسکور کیا تھا رابرٹ براؤن نے اس کو 1831 میں سب سے پہلے ڈسکور کیا تھا 1831 میں رابرٹ براؤن نے نیوکلیس کو کیا کیا ہوتا ڈسکور کیا ہوتا رابرٹ براؤن نے رابرٹ براؤن جو تھا ایک سکوٹش بوٹنسٹ تھا سکوٹلین سے اس کا تعلق تھا اور یہ بوٹنسٹ تھا بوٹنسٹ ہوتا ہے جو پودو میں ماہر ہوتا ہے جو پودو کا سپیشلسٹ ہوتا ہے تو یہ بوٹنس تھا اسکوٹلنگ سے اس کا تعلق تھا اس نے سب سے پہلے اور چڑ پلانٹ میں کس پلانٹ میں اور چڑ پلانٹ میں اس نے سب سے پہلے ایک پلانٹ میں بوٹنس تھا تو پلانٹ میں ہی اس نے سب سے پہلے ایک نیوکلیس دیکھا تھا اس نیوکلیس کو اس نے سب سے پہلے روبرٹ برو نے اس کو نام دیا تھا نٹ نکس پھر اس کے بعد وقت کے بعد وہ نٹ یا پھر نکس سے چینج ہوتے ہوئے نیوکلیس بن گئی اس کے بعد اس کی جو نمبر ہے وہ کتنی ہوں گی مطلب نیوکلیس کچھ سر میں آپ کو ایک ہی ملے گا مطلب جیسے کہ آپ کو ون مطلب کچھ سر میں آپ کو ون مل جائے گا نیوکلیس ایک سر میں ایک بھی ہو سکتا ہے ٹو بھی ہو سکتا ہے دو بھی ہو سکتے ہیں یا پھر مینی بھی ہو سکتے ہیں مطلب ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اس طرح نہیں کہ ہر سر میں بس ایک ہی نیوکلیس ہے نہیں ایک میں کچھ ایسے سر سے اس میں ایک ہے کچھ ایسے جس میں دو ہے کچھ ایسے جس میں دو سے بھی زیادہ ہے جس سر میں نیوکلیس کی تعداد ون ہے وہ جیسے کہ آپ لے لو امیبا ٹھیک ہے یا پھر آپ ہیومن سر لے لو تو ہیومن سر میں بھی نیوکلیس کی تعداد ایک ہوتی ہے کچھ میں نیوکلیس کی تعداد دو ہوتی ہے جیسے کہ پیرامیشیم پیرامیشیم میں نیوکلیس کی تعداد دو ہوتی ہے مطلب وہاں پہ دو نیوکلیس آپ کو ملیں گے ساتھ ساتھ میں اگر آپ دیکھیں جو رائزوپس ہے رائزوپس میں آپ کو کروموسوم کی تعداد بہت ساری ملے گی مطلب کروموسوم ایک نہیں ہے دو نہیں ہے بلکہ دو سے زیادہ آپ کو نیوکلیس ایک نہیں دو نہیں بلکہ نیوکلیس کی تعداد دو سے زیادہ آپ کو مل جائیں گے کس میں؟ رائزوپس میں رائزوپس کی سل میں لیکن کچھ ایسے بھی سلز ہیں جن میں نیوکلیس موجود ہی نہیں ہوتا ہے کچھ سلز میں نیوکلیس نہیں ہوتا ہے ہاں جی جیسے کہ ہمارے جسم کے اندر جو ریڈ بلڈ سلز ہیں آر بی سی ایراتروسائٹس اس کے اندر آپ کو نیوکلیس نظر نہیں آئے گا اس میں نیوکلیس اپسنٹ ہوتے ہیں خاص کر ایڈلٹ آر بی سی کے سل میں اس کے بعد اگر آپ پلانٹ کی کیس میں دیکھو جو آپ کے پاس زائلم اور پلائم کے جو سیو ٹیوبز ہوتے ہیں ان میں بھی آپ کو نیوکلیس آپ کو نہیں ملے گا تو یہ آپ کے پاس نمبر تھی کہ نمبر میں کتنے ہو سکتے ہیں لوکیشن میں نے بتا دی لوکیشن یا تو آپ کو سینٹر میں ملے گا خاص کر یوکیروٹ میں ہم کہیں گے اگر آپ نے پروکیروٹ اور یوکیروٹنگ میں آپ کو فرق محسوس نہیں ہو رہا ہے اور آپ کو فرق نہیں پتا تو آپ میرا لیکچر دیکھ سکتے ہیں پہلے چپٹر میں ہی نائند کے پہلے چپٹر میں ہی میں نے پروکیروٹ اور یوکیروٹ پر میں نے لیڈی لیکچر دیا ہوا ہے اس کے بعد اگر یوکیروٹ میں پھر دیکھیں تو آپ کو جو نیوکلیس ہے وہ سائٹ پر بھی نظر آئے گا پلانٹ سل میں آپ کو نیوکلیس سائٹ پر نظر آئے گا اور جو انیمل سل ہے انیمل سل میں جو نیوکلیس ہے وہ آپ کو سینٹر میں نظر آئے گا درمیان میں آپ کو نظر آئے گا شیپ اگر آپ شیپ کی بات کریں نیوکلیس کی شیپ جیسے یہ والا ہے ٹھیک ہے ایسے تو یہ راؤنڈ بھی ہو سکتا ہے مطلب نیوکلیس کے جو شیپ ہے وہ گول ہو سکتا ہے راؤنڈ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے راؤنڈ یا پھر آپ سپیریکل بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سپیریکل گول ہو سکتا ہے اس کے بعد اوال بھی ہو سکتا ہے اوال شیپ انڈے نماز شیپ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ایسے انڈے نماز شیپ ہو سکتا ہے یا پھر ارگولر بھی ہو سکتا ہے ارگولر نیوکلیس ہو سکتا ہے ارگولر سے مراد ہے کہ نیوکلیس کی جو شیپ ہے وہ ایسے ایسے مطلب کوئی رگولر شیپ نہیں ہے نیوکلیس کا تو نیوکلیس کسی بھی شیپ کا ہو سکتا ہے اب یہ باتیں تو ہمارے چلو ہو گئے اب ذرا کچھ اور باتوں پر توجہ دیتے ہیں کہ جو نیوکلیس ہے نیوکلیس ذرا اصل چار چیزوں پر مجتمل ہوتا ہے وہ چار چیزیں ہیں نیوکلیر میمرین نیوکلیوپلازم نیوکلیولس اور کروموسوم یہ چار چیزیں مل کر نیوکلیس بناتی ہیں تو چلا اور ذرا انچار ون بائی ون کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے نیوکلیر میمرین کی بات کرتے ہیں نیوکلیر میمرین کو اگر آپ دیکھیں نیوکلیر میمرین دبل باؤنڈڈ میمرین ہے دبل باؤنڈڈ سے کیا مراد ہے کہ یہاں پہ آپ کو دو میمرین آپ کو نظر آئیں گے ایک جو میمرین ہوگا وہ آپ کو سائٹوپلازم کی طرف ہوگا فرض کریں یہ آپ کا کونس ایریا ہے اس ایریا پہل ہے اس سائٹوپلازم یہ جو نیوکلیر میمرین ہے ایک میمرین سائٹوپلازم کی طرف ہے ایک میمرین نیوکلیس کے اندر جو نیوکلیک میٹریل پڑا ہویا ایک اندر کی طرف ہے ایک باہر والا میمرین اور ایک اندر والا میمرین تو یہ دو میمرین ہے اگلی بات جو نیوکلیر میمبرین کے ہم کہلے ہیں یہ سیمی پرمیابل ہے یہ میمبرین سیمی پرمیابل کیوں ہے اس میمبرین میں ہر چیز اندر نہیں جا سکتا اور ہر سبسٹانس باہر سل کے اندر اب یہ پتہ یہ نیوکلیس کا ماحول ہے اس نیوکلیس کو میں نے درمیان سے کٹ کیا ہوا نیوکلیس کے اندر جتنے سبسٹانس پڑے ہوئے ہیں وہ سائٹوپلازم میں نہیں آ سکتے ہیں سارے کے سارے نہیں آ سکتے ہیں اور سارے کے سارے سبسٹانس سیٹوپلازم کے نیوکلیس کے اندر نہیں جا سکتے ہیں کس کی وجہ سے یہ نیوکلیر میمبرین کی وجہ سے کیونکہ نیوکلیر میمبرین ایز سمی پرمیابل میمبرین ہے یہ ہر چیز کو علاو نہیں کرتا ہے جیسے ہم لوگوں نے پلازما میمبرین پڑھاتا سیم یہ بھی اسی طرح ہے ہر چیز کو علاو نہیں کرتا ہے جیسے پلازما میمبرین دو چیزوں سے مل کر تین جیزوں سے مل کے بنا ہوا تھا ٹھیک ہے لپیڈز پروٹین اور کربو ہیڈریڈز سیم اسی طرح پروٹین اور لپیڈز سے یہ آپ کا نیوکلئر میمبرین بھی بنا ہوا ہے نیوکلئر میمبرین آپ کو پھر بتاؤ کہ پروٹین اور لپیڈز سے مل کر بنا ہوا ہے لپیڈ بائی لیر سے بنا ہوا ہے لپیڈ بائی لیر سے مراد یہ ہے کہ جو لپیڈ کی دو ایسے لیر مل کر کیا بنا دیتی کوئی ایسے لیر بنا لیتی ہے لپیڈ ایسے لیر وہ ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں نے کہا دو میمبرین آپ کو ملیں گے ایک میمبرین آپ کو اندر کی طرف نیوکلئر کے اندر کی طرف جو ماہول ہے اور ایک آوٹر میمبرین جو نیوکلئر سے باہر کی طرف سائٹو پلازم کے سامنے مطلب فیس کر رہا ہے جو انر میمبرین ہے انر میمبرین نے اندرونی جتنی بھی چیزیں پڑے ہوئے اس نے انکلوز کیا ہوا ہے انکلوز امراض اس کو سیف کیا ہوا ہے تاکہ وہ چیزیں باہر نہ نکلیں یا وہ چیزیں باہر کس کے ساتھ مکس نہ ہو چاہے سائٹو پلازم کے ماہول کے ساتھ مکس نہ ہو چاہے نیوکلئر کے ماہول کو سائٹو پلازم کے ماہول کے ساتھ مکس نہ کرنا یہ اس نے سیف کیا ہوا ہے کس نے جو اندرونی کی طرف پر انر میمبرین ہے انر نیوکلئر میمبرین جو ہے جو آوٹر میمبرین ہے outer membrane میں یہ والا جو ہے یہاں پہ آپ کو میں ایک بات بتاتا چلوں یہاں پہ آپ کو کیا ملے گا یہاں پہ آپ کو ایسے endoplasmic reticulum directly attach ہے کیا attach ہے endoplasmic reticulum تو endoplasmic reticulum آپ کو یہاں پہ attach نظر آئے گا تو endoplasmic reticulum is attached with the outer membrane of the nuclear membrane تو یہ nuclear membrane کے جو بیرونی ایسے ہیں یہاں پہ یہ attach ہے یہاں پہ ایک اور بات چلو یہ بات بھی آپ کو پتہ چل گئی اس کے بعد آپ کو nuclear membrane میں آپ کو سراخیں نظر آئیں گے pores اس کو کہتے ہیں nuclear pores آپ کو نظر آئیں گے یہ آپ کے پاس pores ہے nuclear pores یہ آپ کو نظر آئیں گے مختلف سال میں مختلف ہوتے ہیں اسی طرح نہیں کہ ہر جاندار میں nuclear pores ایک جیسے ہوتے ہیں یہ سراخیں ہیں اسی لئے تو میں نے کہا تو یہ semi-permiable ان سراخوں سے ان pores سے کچھ چیزیں باہر جائیں گے اور ہر چیز باہر نہیں چاہے گے مطلب کچھ چیزوں کو علاو کرے گا اور کچھ چیزوں کا علاو نہیں کرے گا تو ہر چیز کو یہ علاو نہیں کر سکتے اور یہ pores کچھ special pores ہوتے ہیں کچھ special pores جو ہر چیز کو باہر علاو نہیں کرتا ہے تو یہ nuclear pores بھی یہاں پہ تقریباً آپ کا clear ہو چکا ہے دوسری بات جو nuclear membrane ہے اس کو nuclear envelope بھی کہتے ہیں تو آپ nuclear envelope یا nuclear membrane کہہ دے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے چلو nuclear membrane تو ہمارا ختم ہوا اس کے بعد جو next والا ہے وہ ہے ہمارے پاس نوکلیو پلازم نوکلیو پلازم ذرا پڑتے ہیں نوکلیو پلازم ایک ورڈ ہے نوکلیو دوسرا ورڈ ہے پلازم 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 کو ہم کہتے ہیں پلازم is a fluid فلیوڈ مایا ہے ٹھیک ہے کوئی واتری فلیوڈ ہے نوکلیو ہم کہتے ہیں نوکلیوز کس کا کس کا فلیوڈ نوکلیوز کے فلیوڈ کو ہم کہتے ہیں نوکلیوز کے فلیوڈ کو ہم کیا کہتے ہیں نوکلیو پلازم فلیوڈ ہے ایک ہے سائٹو پلازم سائٹو مطلب سل پلازم مطلب فلیوٹ سل کے جو فلیوٹ کام کئیتے ہیں سائٹو پلازم نیکل لیوکلیس کے اپنے فلیوٹ کام کئیتے ہیں نیوکلیو پلازم ہم کئیتے ہیں یہ جو نیوکلیو پلازم ہے یہ سیمی فلیوڈ ہوتا ہے نیوکلیو پلازم کیا ہوتا ہے آپ کے پاس it is a سیمی فلیوڈ ہوتا ہے یہ پوائنٹ آپ کو یاد رکھنا ضروری ہے سیمی مطلب half half fluid ہوتا ہے یہ سارے کیسارا muốn ہوتا ہے یہ سارے کیسارا water ہوتا ہے یہ کئی چیزوں کا mixture ہے کئی چیزیں رکھتے ہیں اگر آپ دیکھیں یہ جو آپ کے پاس سیمی فلیوڈ ہے یہ جو آپ کے پاس نیوکلیو پلازم ہے نیوکلیو پلازم کیا اندر آپ کو نیوکلیولس ملے گا آپ کو نیوکلیولس ملے گا اور اگر آپ دیکھیں آپ کے ساتھ ساتھ آپ کو کروموسوم ملے گا اور آپ کو دیکھیں آپ کو ڈین اے کروموسوم اسی طرح آپ کو انزائمز آپ کو ملیں گے ٹھیک ہے پروٹینز آپ کو ملیں گے اور ایون کہ آپ کو ریبوسومز آپ کو ملیں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کو کہاں پہ ملیں گے آپ کو نیوکلیو پلازم میں آپ کو مل جائیں گے کہاں پہ ملیں گے تو یہ آپ کا کیا تھا یہ آپ کے پاس نیوکلیو پلازم تھا سیمی فلیوڈ تھا ٹھیک ہے زیادہ در پر واٹر پر مشتمل ہوتا ہے لیکن ان میں آپ کو انزائمز ریبوسومز وغیر آپ کو یہاں پر آپ کو مل جائیں گے ریبوسومز کروموسومز اور یہ چیزیں آپ کو کہاں پر ملیں گے یہ آپ کو نیوکلیو پلازم میں آپ کو مل جائیں گے اس کے بعد ہمارے پاس تھے نیوکلیولس نیوکلیولس آپ کے پاس کیا ہے نیوکلیولس کروم کہتے ہیں کہ یہ بالکل ڈارک راؤنڈڈ باڈی ہوتی ہے اور آپ کو ملیں گے نیوکلیولس کے اندر ایک اور چھوٹا سا ڈارک راؤنڈڈ باڈی ہے گول باڈی ہے مثال اگر آپ دیکھیں یہ ادھر آپ ذرا فوکس کریں یہ سل ہے سل کے اندر یہ نیوکلیولس ہے نیوکلیولس کے اندر آپ کو ایک اور ڈارک باڈی ملے گی ایک اور آپ کو ڈارک راؤنڈڈ باڈی ملے گی اس ڈارک راؤنڈڈ باڈی کم کہتے ہیں نیوکلیولس اس کو ہم کیا کہتے ہیں نیوکلیو لس نیوکلیو لس ایک بھی ہو سکتا ہے دو بھی ہو سکتا ہے نیوکلیو لس اگر ایک ہے تو ہم اس کو نیوکلیو لس بولتے ہیں اگر ایک سے زیادہ ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں نیوکلیو لائی نیوکلیو لائی اسی طرح اگر نیوکلیس ایک ہے تو نیوکلیس اگر ایک سے زیادہ ہے تو نیوکلیو لائی بولتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں نیوکلیائم ہوتے ہیں چلو ہماری بات جاری تھی نیوکلیولس پر بات ہے تو نیوکلیولس کو میں نے بتایا کہ یہ دارک راؤنڈڈ باڈی ہے نیوکلیولس دو چیزوں سے مل کر بنا ہوا ہے نمبر ایک یہ بنا ہوا ہے ارینے سے دو چیزوں سے یہ مل کر بنا ہوا ہے ارینے اور ساتھ ساتھ میں اگر آپ بات کریں تو یہ بنا ہوا ہے پروٹین سے تو نیوکلیولس آرینے اور پروٹین سے بنا ہوا ہے اور یہ اس پر مجتمع ہوتا ہے اب نیوکلیولس کا کام کیا ہے چلو بنا ہوا تو ہے اس سے کام پر پائے جاتا ہو ہے نیوکلیولس کے سینٹر میں پائے جاتا ہے اب کام کیا کرتا ہے اس کا کام یہ ہے کہ آپ اس کو کہتے ہیں یہ جو نیوکلیولس ہے اس کے دو میں اہم کام ہے سب سے پہلا جو اس کا اہم کام ہے وہ ہے رائبوسونز بنانا کیا چیز بنانا رائبوسومز بنانا تو پہلا کام نیوکلولیس کا ہے کہ یہ رائبوسومز بناتے ہیں اسی لئے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو ہوتی یہ فیکٹری اوف رائبوسومز ہوتی ہے کیونکہ نیوکلولیس is a factory of رائبوسومز کیونکہ یہ رائبوسومز کو بڑی تعداد میں بناتی ہے فیکٹری تو وہ جہاں بھی چیزیں بڑی تعداد میں بنتے ہیں کیا چیز بڑی تعداد میں بندی ہیں یہ کس کی فیکٹری ہے ریبوسومز کی فیکٹری کیونکہ آپ بھی ریبوسومز کئی زیادہ تعداد میں بنتے ہیں اسی کے ساتھ یہ کچھ آرینیز بھی بناتے ہیں کیا نیوکلیلس کچھ آرینیز بھی بناتے ہیں جیسے کہ ریبوسومل آرینی وغیرہ اور یہ جو پرس کرے کچھ آرینی بنیں اور کچھ آرینی بنیں اور ساتھ ساتھ میں کافی ساری تعداد میں آپ کو ریبوسومز ملیں گے ریبوسومز ملے اور آرینی ملے یہ جو RNA یا ribosomes ہیں یہ ribosomes پور سے ان سراغ سے باہر نکل جائیں گے اس پور سے باہر نکل جائے گا تو یہ یہاں سے نکل جائے گا سیم قسم ہے یہ آپ کو اور ribosomes ہیں یہ اور ribosomesیں کس نے بنائیں نیوکلولس نے بنائیں اور اس سراغوں سے یہ نکل جائیں گے اور کس کا حصہ بن جائیں گے سائٹوپلازم کا حصہ بن جائیں گے جو نیوکلیر پور سے اب بھی آپ کو فائدہ پتا چلا کہ نیوکلئر پور سے یہی سبسٹانس کہو جائیں گے باہر نکل جائیں گے اور سائٹوپلازم کا حصہ بنیں گے اگلی بات یہ بتاتا ہے چھلو کہ یہ جو رائبوسومس ہے نیوکلئلس میں جب بنیں گے کچھ سائٹوپلازم میں آئیں گے لیکن یہ جو کچھ آوٹر میمبرین ہے نیوکلئر میمبرین کا جو باہر والا میمبرین ہے کچھ ادھر اٹیچ ہو جائیں گے اور ان میں سے کچھ انڈوپلازم کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے اور کچھ سائٹوپلازم میں فری رہیں گے فری سٹیک کریں گے آپ کے پاس اب یہ لیکچر بھی تقریبا ہمارا ہو چکا ہے لاسٹ لیکچر کی طرف آتے ہیں جو کہ ہمارے پاس ہے کروموسومس کروموسوم کی بات کرتے ہیں کروموسوم کی بات کرتے ہیں کروموسوم کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کروموسوم ہیں وہ کروموسوم کیا ہوتا ہے اچھا سل دو کنڈیشن سے گزرتا ہے دو مرالوں سے سل گزرتا ہے ایک مرالہ میں سل بچے پیدا کرتا ہے میں بچے تو ہم نہیں کر سکتے لیکن آپ کو سمجھانے کے لئے میں یہ بات بتا رہا ہوں کچھ مرالوں میں سل ڈیوارڈ ہو جاتا ہے سل اپنے بچے پیدا کرتا ہے عام آلپاز میں اگر میں آپ کو بتا دوں ان بچے کو ہم کہتے ہیں کہ سل جب بچے پیدا کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سل ڈیوارڈ ہو گیا ایک سل سے دو سل ہمارے پاس بن گیا دو کنڈیشن ہوتا ہے ایک ہوتا ہے سل ڈیوارڈ ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے سل ڈیوارڈ نہیں ہوتا ہے تو ان دونوں کنڈیشن کو میں آپ کو بتا ہوں اچھا کچھ کنڈیشن میں یہ ہوتا ہے کہ سل کے اندر آپ کو کچھ ایسے داگے آپ کو ملیں گے سل کے اندر آپ کو کچھ ایسے کیا ملیں گے ایسے داگی بکری ہوئے ہیں سکیٹرڈ ایسے داگے ایسے بکری ہوئے آپ کو ملیں گے بہت سارے داگے اگر ایسے داگے آپ کو سل کے اندر آپ کو ایسے داگے ملیں تو ان داگوں کو ہم کہتے ہیں کرومیٹین ان داگوں کو ہم کیا کہتے ہیں کرومیٹین کرومیٹین پتلے داگے ہوتے ہیں نمبر ون وہ پتلے داگے ایسے بکری ہوئے ہیں پورے نیوکلیس کے اندر پورے نیوکلیوپلازم میں نیوکلیس کے اندر ایسے بکری ہوئے ہوتے ہیں اور یہ پتلے داگے ہوتے ہیں اور یہ ویزیبل نہیں ہے یہ آپ کو نظر نہیں ہے یہ بات آپ نے یاد رکھنا ہے تو یہ ویزیبل بھی نہیں ہے تو یہ کھب ہے جب بھی سل جو ہے وہ نون ڈیوائیڈنگ سٹیج میں ہوتا ہے نون ڈیوائیڈنگ سٹیج میں ہوتا ہے مطلب سل جب ریسٹ کنڈیشن میں ہوتا ہے سمپلی اپاہ میں بھی یہ کیسے جب سل ریسٹ کنڈیشن میں ہوتا ہے جب سل ڈیوائیڈ نہیں ہوتا ہے تب ایسے داگے آپ کو ملیں گے سل کے اندر اور ایسے داگوں کو اگر یہ جو ترٹ لائک سٹرچرز ہیں جو داگے ہیں اگر ایسے بکرے ہوئے ہیں پتلے پتلے داگے ہیں آپ کو سل میں ملیں گے تو ان داگوں کم کہتے ہیں کرومیٹھن کبھی کبار یہی داگے ہیں یہ بہت سارے داگے ہوتے ہیں کبھی کبار یہی داگے اپس میں کمبائن ہو جاتے ہیں کمبائن سے مراد ایسے کوائل ہو جاتے ہیں ایک دوسری پر کوائل پھر اور آ جاتے ہیں پھر کوائل ایسے دوسری کی اوپر ایسے کوائل ہو جاتے ہیں تو جیسے داگے آپ دوسری پر کوائل کرتے ہو تو جب یہ کوائل ہو جاتے ہیں تو یہ کچھ ایسا سٹرکچرز بنا لیتے ہیں تو یہی داگے ہیں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے ایک ایسا وقت بھی سل پر آ جاتا ہے کہ یہی داگے ایسے کوائل ہو جاتے ہیں ایک دوسری پر کیا ہو جاتے ہیں کوائل ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ کچھ ایسا سٹرکچرز یہ والا جو سٹرکچرز ہے اس سٹرکچرز کو ہم کہتے ہیں کروموسوں یہی داگے جب کنڈنس ہو جاتے ہیں اور ایک بڑا موٹا سا داگہ بنا لیتے ہیں ایکس شیپ کی طرح اس بڑے سے داگے ہم کہتے ہیں کروموسوم پتلے داگوں کو کرومیتھین بکرے ہوئے تھے لیکن ان داگوں کو کروموسوم ہم کہتے ہیں یہ جو کروموسوم ہے یہ کیا ہے آپ کے پاس جو کروموسوم ہے کروموسوم ہمیشہ یہ داگے کب بنتے ہیں یہ داگے تب بنتے ہیں جب سل ڈیویزن پیز میں ہوتا ہے جب سل کون سے پیز میں ہوتا ہے ڈیویزن پیز یا ڈیویزن سٹیج میں ہوتا ہے مطلب جب سل ڈیوائڈ ہونے لگتا ہے جب سل بچے دینے لگتا ہے جب سل تقسیم ہونے لگتا ہے تب یہ کروموسوم کروموسوم کا structure اختیار کر لیتا ہے جو کہ یہ ہے تو چلے آئے تھوڑا سا کروموسوم کے بارے میں دیکھتا ہے کہ کروموسوم کا structure کس طرح ہوتا ہے کروموسوم کو اگر آپ دیکھیں کروموسوم کو ہم دیکھیں کہ یہ ایک پاؤں ہے کروموسوم کے ایک اسی طرح ایک پاؤں کو ہم کہتے ہیں کرومیٹڈ اس کو کرومیٹڈ اس کو کرومیٹڈ اور اس کو کرومیٹڈ لیکن ان دونوں کو ملا کر ان دونوں کو ملا کر اس دونوں کو ملا کر ہم کہتے ہیں سسٹر کرومیٹڈ سسٹر کرومیٹڈ ان دونوں کو ملا کر ہم کہتے ہیں سسٹر کرومیٹڈڈ جس صورة اوپر والا sister chromated نیچے والا بھی sister chromated درمیان میں جو یہ والا آپ کو ملیں گے جو black ڈارٹ ہے اس کو ام کہتے ہیں centromere اس والے کا نام کیا ہے اس والے کا نام ہے centromere اس کو میں مٹھار لیتا ہوں جگہ نہیں ہے اس کو ام کہتے ہیں درمیان والی space کو درمیانی space کو ام کیا کہتے ہیں centromere centromere کی آس پاس آپ کو ایک خاص قسم آپ کو پروٹین آپ کو ملے گا اس پروٹین کا نام ہے کینیٹکور پروٹین تو کینیٹکور پروٹین آپ کو کام بھی ملے گا بلکل یہ جو سنٹرومیر ہے سنٹرومیر کوmatic آپ کو کینیٹکور پروٹین ملے گا یہ جو کینیٹکور پروٹین ہے یہاں سے سپندل پائبرز آٹیج ہو جاتے ہیں کیا آٹیج ہو جاتے ہیں فرض کریں یہ کائنیٹوکور پروٹین ہے اس کائنیٹوکور پروٹین کے ساتھ جو ہے کیاٹیج ہو جاتے ہیں وہاں سے کچھ داگے آکے ادھر اٹیج ہو جاتے ہیں اور ان داگوں کو ہم سپنڈل پائبرز کہتے ہیں اب یہاں پہ یہ بات اپنی یاد کر لی چھوڑا سا میں آپ کو مزید بتاتا ہوں یہ جو کروموسوم یہ خود کس چیز سے بنا ہوا ہے اب یہ بھی ایک سوال ہے یہ جو کروموسوم کا سرکچر خود کس چیز سے بنا ہوا ہے کروموسوم کا جو سرکچر وہ دو چیزوں سے مل کر بنا ہوا ہے نمبر ون یہ بنا ہوا ہے ڈی اینے سے کروموسوم ڈی اینے سے بنا ہوا ہے نمبر دو کروموسوم بنا ہوا ہے ایک سپیشل قسم کے پروٹین سے اس پروٹین کا نام ہے ہسٹرون پروٹین تو دو چیزوں سے ڈی اینے کروموسوم مل کر بنا ہوا ہے ڈی اینے سے بنا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ میں ہسٹرون پروٹین سے بھی یہ بنا ہوا ہے اب چلے یہ باتیں بھی ہمارے کلیر ہو گئے کہ کروموسوم ان دونوں چیزے سے بنا ہوا ہے یہاں پہ کروموسوم بھی ختم کچھ اور باتیں بتاتا ہوں کچھ باتیں ضروری ہیں کیا ہر سل کے اندر کروموسوم کی تعداد ایک جیسے ہوتی ہے یا ہر جاندار کے سل کے اندر کروموسوم کی تعداد ایک جیسے ہوتی ہے نہیں ہر جاندار کے سل کے اندر کروموسوم کی تعداد ایک جیسے نہیں ہوتی ہے جیسے انسانوں میں دیکھو انسانوں کے ہر سل میں کروموسوم کی تعداد ہوتی ہے 46 اس کی عدی ہے 23 اور ٹوٹل تعداد ہے 46 اسی طرح اگر گوڑے میں دیکھیں گوڑے میں ایک سل کے اندر اس کی کروموسوم کی تعداد ہوتی ہے 64 تعداد ہوتی ہے اسی طرح گارڈن پی جو مٹر کیوں اس میں 14 پھر اسی طرح اگر آپ دیکھو ٹومیٹو میں اگر آپ دیکھیں 24 اور پھر چمپینزی میں 48 اس میں ہے ایپل میں دیکھیں پھر 34 ہے پھر اس کے بعد اونین میں دیکھیں پیاز میں آپ کو ٹوٹل جو تعداد ہے 16 16 کروموسوم کی تعداد پیاز کی سل میں آپ کو ملیں گے اسی مراد ہے کہ کروموسوم کی تعداد جو ہوتی وہ مختلف جنداروں میں مختلف ہوتی ہے لیکن یہ بات آپ نے یاد رکھنے کہ یہ جفت کی شکل میں پیر جوڑی کی شکل میں آپ کو ملے گی اب ذرا لاسٹ بات میں آپ کو بتا دو کہ what is the function of cell as nucleus کہ nucleus کا جو function ہے کام کیا ہے nucleus کے دو اہم function ہے number one nucleus کا function ہے یہ controller ہے as a controller cell کے اندر as a controller کی طرح کام کرتا ہے ہم اسی لئے کہتے ہیں کہ nucleus is also called the brain of the cell یہ controller ہے یہ اپنے mechanism سے cell کے اندر چیزوں کو control کرتا ہے اب سوال یہ ہے کہ کیسے control کرتا ہے میں آپ کو بتا دو جیسے ہمارے body کے اندر lık metabolism ہوتا ہے took metabolism control کرنے والے کون کہتے ہیں nucleus protein synthesis ہوتا ہے protein بنتے ہیں تو یہ بھی کس کی موجودگی میں ہوتا ہے یہ اس کے اندر cell division ہوتا ہے cell t?. 그럼 یہ بھی کس کی وجہ سے ہوتا ہے یہ بھی nucleus کی وجہ سے ہوتا ہے اسی طرح cell division cell growth ہوتی ہے cell کی growth ہوتی ہے cell کی growth ہوتی ہے جو growth ہے cell کا جو size بڑھ جاتا ہے وہ بھی کس کے control میں ہوتا ہے یہ بھی nucleus کی control میں ہوتا ہے اس کا مطلب یہ as a controller کام کرتا ہے اصل کہ کئی کام کو کنٹرول کرتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ as a storage کی طرح کام کرتا ہے مطلب چیزوں کو store کرتا ہے تو کس چیزوں کو store کرتا ہے یہ nucleic material کو store کرتا ہے اب جو nucleic material ہے یا پھر جو nuclear materials ہیں وہ nuclear materials کیا ہوں گے chromosomes, nucleolus, enzymes, ribosomes تو یہ ان کو store کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے تو یہ ایسے چیزوں کو store بھی کرتا ہے نا اساسات میں تو یہ کچھ کام تھی اب ایک اور بات بتا یہ جو ہوتے ہیں ایک خاص کام یہ بھی ہے کہ یہ self-replicating organically ہے self-replicating organically کیا ہے nucleolus وہ واحد organically ہے جو خود بخود جو ہے تقسیموں کے ایک اور nucleus بنا لیتا ہے فرض کریں یہ pre-existing organically ہے پہلے سے موجودہ اورگینالی ہے پہلے سے موجودہ nucleolus ہے یہ nucleolus اگر تقسیم ہو جائے تو یہ nucleolus مزید جا کے ایک اور یا دو اور nucleolus بنا سکتا ہے اس کام کی تھی self-replicating خود بخود replicate ہو جاتی ہے خود بخود اپنے جو ہے divide ہو کے اور nucleolus بناتی ہیں تو بس آج کے لیکچر میں اتنا انشاءاللہ مزید لیکچر میں پھر مزید باتیں ہوگی اللہ حافظ موسیقی